فلیز کتنی بھی زیادہ ہو ایک بار آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا ریزرل دیکھنے کو مل جائے گا اور کمپلیٹلی فلیز سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کی کیٹ بھی بلکل ریلیکس فیل کرے گی سو اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک تو میرے چینل آج ہم بات کریں گے فلیز کے بالے میں جیسے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہے اور کیٹ کو فلیز ہو سکتی ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے ہوم ریمیڈیز بتا دے تو میں ساری ڈیٹیلز تک جاؤں گی آج اس ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک پورا دیکھیں بہت سارے ٹاپک کو میں کور کرنے والی ہوں اور سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیر ہو جائیں گے اور یہ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی آپ کو پورا ٹریٹمنٹس کا مل جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ جو کوشنس آتے ہیں کہ فلیز ہوتی کہاں سے ہے تو ایک تو ہے کہ آپ اگر اپنی کیٹ کو میٹنگ کے لیے دیتے ہو تو وہاں پر ہو سکتا ہے ان کو وہ فلیز لگ جائے یا پھر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے آپ جیسے ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ اسے لگ سکتی ہے اور یہ فلیز کا ایسے ہے کہ یہ بہت جلدی یہ ایک صرف ہو جائے یا کہیں سے اڑ کر کیٹ میں آ جائے کیونکہ یہ اڑتی بھی ہے تو اڑ کر یہ اگر اپنی کیٹ میں آ گئی کہیں سے ایک بھی تو یہ ایک دن میں بیس انڈے دیتی ہے اور وہ توراں بڑھ بھی جاتے ہیں اور ایسے بڑھتے بڑھتے یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر کیٹ نے آپ کے کیٹنز دی ہے تب تو آپ نے کیٹ کا بہت زیادہ دھیان لگنا ہے کیونکہ اگر کیٹ کو ہو گئی تو آپ کی کیٹنز کی بلکل وات لگ جانے والی ہے جیسے کہ میری ایک کیٹن کو یہاں پر بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی تو میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کیٹ کو جب ہم ویکسنگ کے لیے دیتے ہیں یا بارڈنگ وغیرہ میں ہم بھیجتے ہیں تب ہی یہ فلیس وہاں پر لگ جائے یا میٹنگ کے لیے دیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بھی بتایا تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر کیٹ آپ دیکھو گے کہ کہیں بھی کونے میں جا کر بیٹھتی ہے جس وجہ سے اگر تھوڑے بہت بھی جراشیم کہیں سے اسے لگ جائے تو پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں فلیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پرابلم بڑھ جاتی ہے تو آپ نے بہت دھیان لکھنا ہے اور لازمی آپ نے کوم کرتے رہنا ہے اپنی کیٹ کو اوکے سو اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیا ہم کوکونٹ آئل لگا سکتے ہیں یا پھر ہم کوئی اور چیز ایسے جو انسانوں کے لئے یوز کی جاتی ہے کیا وہ لگا سکتے ہیں ہم شیمپو وغیرہ میڈیکل شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں تو جی نہیں بلکل ایسا آپ لوگ نہ کرے اس کا پروپر آپ لوگوں نے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی کیٹ کو گرمیا اگر سٹارٹ ہو گئی ہے تو گرومنگ کروالو جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم نہ ہو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو دن میں دو سے تین بار آپ ان کے کوم کرو اچھے سے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک دوائی بتاؤں گی جو آپ نے ان کی گردن کی طرف اوپر سے ڈالنا ہے تو یہ سیلمک ضروری نہیں ہے کہ سیم آپ لوگوں کو اور یہ اپنے اپلائی کرنی ہے پورا آپ نے اپنی کیٹ میں ڈال دینا ہے نسدی کی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں انہیں یہ دوائی بتائیں اور میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہی ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پھر یہ دوائی دے اپنی کیٹ کو نہ دے کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ان کو پرابلم کچھ اور بھی ہو سکتی ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو دو تین چیزیں ایسی بتا دوں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ فلیس کی شروعات کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے فرسٹ آپ لوگ دیکھو گے کہ کیٹ ہر وقت آپ کو کھجاتی ہوئی دکھے گی وہ زیادہ تر اپنے کانوں کے پاس کھجاتی ہے تو اس طریقے سے اگر وہ آپ کو دیکھتی ہے کھجاتے ہوئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ فلیس کی شروعات ہو گئی ہے اس کے بعد میں آہستہ آہستہ وہ اس کے ہیر فال بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تب ہی بھی آپ لوگوں کو یہ ہونا چاہے کیونکہ جب وہ فلیس ان کو کاٹتی ہے ان کا خون چوستی ہے تو اس وقت ان کو سٹریس آتا ہے کیونکہ وہ بیچارے کچھ کرتا نہیں سکتے تو اس وجہ سے وہ اپنے بالوں کو چھوڑتے ہیں اور وہ بالوں کا گرنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے آپ یا پھر گرومنگ کروا لو یا پھر آپ ان کے اچھے سے کوم کرتے رہو جو میں نے آپ لوگوں کو میڈیسین بتائی وہ تھوڑی کاؤسلی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کٹنز ہے اور کٹنز کو ہو گیا ہے بڑی کیٹ ہے اس کو بھی ہو گیا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا کاؤسلی ٹریٹمنٹ پڑے گا بٹ آپ لوگ سوچو گے کہ اتنا کاؤسلی ہی کیوں یوٹیوب پر بہت ساری ہوم ریمیڈیز ہیں ہم وہ ٹرائے کریں تو جی ضرور آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بٹ آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ ریمیڈیز ہنڈرڈ پسنڈ ورک نہیں کرتی ہے اور اس ریمیڈیز کے چکر میں یہ جو ہوتا ہے انفیکشن یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہم اس میں انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ اس سے ٹھیک ہوگا ہوگا بٹ ایسے نہیں ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی لئے آپ لوگوں نے جلد سے جلد ان کا صحیح ٹریٹمنٹ کروانا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیٹ کو اتنا زیادہ انفیکشن ہونے تک انتظار نہیں کرنا ہے جلد سے جلد آپ نے یہ دوائی دال دینی ہے اگر آپ کی کیٹ آپ کو کھجاتے ہوئے دیکھتی ہے جیسے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ گرمیوں میں کیٹس کھجاتی ہے تو ایسے نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی کیٹ کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو کھجاتے ہوئے نہیں دیکھے گی سو پلیز آپ اپنے نزدی کی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اگر آپ یہ دوائی انفیکشن بہت زیادہ بڑھنے سے پہلے ہی دال دوگے تو اراؤنڈ 3-4 ونس کے لیے آپ ٹینشن فری ہو جاؤ گے ریلیکس ہو جاؤ گے اور آپ کی کیٹ بھی بلکو ریلیکس رہے گی I hope کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے make sure آپ اس ویڈیو کو لائک کروگے اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ آپ لوگ شیئر کروگے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا بہت سارا دھیان لکھیں